اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پاس بات چیز چل رہی تھی میٹری میڈیکا کے حوالے سے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے ادر ہم نے ڈی ایچ ایم ایس کے حوالے سے بات کی وہ ڈی ایچ ایم ایس پارٹ ور یعنی کلاس ون فرسٹیئر کو جب میٹری میڈیکا اس کے پر حوالے بات کرنے تو پشلی دو میں ہم نے آپ کو میٹری میڈیکا کا انٹرورکشن دیا اور آپ کے اس لیوز کے حوالے سے کچھ بات کی آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بیسکس بتائیں گے کہ میٹری میڈیکا فرسٹیئر میں یہ دس دوائییں کیوں انٹروڈیوز کی گئیں میٹری میڈیکا فرسٹیئر میں جو دس دوائییں استعمال کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری پلانٹ کنڈم کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو کچھ تھوڑا سی جو لیٹسٹ ہومیپیتک کے اندر ایسپیکٹس ہیں میں اس کو بھی آپ کے سامنے اسکس کرنا چاہ رہا تھا ہومیپیتک میں جو لیٹسٹ دوائیوں کی تعداد ہو گئی بہت زیادہ ریمیڈیز جو سات ہزار سے بھی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ان کو اتنا زیادہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا تو سازہ کرام نے جس طرح ڈاکٹر راجل سنکرن ہے ان لوگوں نے کام کرنا شروع ہے انہوں نے پھر ان کے گروپس بنائی انہوں نے کہا جیے سورس آف جو ہے میڈیسن کتنے انہوں نے سورس آف میڈیسن کو لیا جب سورس آف میڈیسن کو لیا تو ان کو نظر دنا شروع کیا ہے یہ سورس ہے پلانٹ کینگڈم ہے میٹلز ہیں یا اٹلیس پیریوڈک ٹیبل ہے پیریوڈک ٹیبل کا ایک چارٹ اس کے بارے سے جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو ان کے لئے یہ کام بہت آسان ہو گیا کہ میٹیریل کی پروپرٹیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ جاؤں گے تو ہم بھی اسی لحاظ سے آپ کو اٹلیس پیریوڈکشن دینا چاہیں گے فرسٹ یئر کی جو دس کی دس میڈیسنز ہیں یہ سارے کی ساری پلانٹ کینگڈم ہیں اور پلانٹ کینگڈم میں آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ پلانٹ کینگڈم موویبل نہیں ہوتا اس میں گروہ ہوتی اوپر اور نیچے کی طرف ہوتی روٹس اور شوٹس دونوں اس کے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو بالکل یعنی سٹیٹک تو نہیں کہہ سکتے مومنٹ تو اس کے اندر ہے لیکن اس طرح کی مومنٹ نہیں جس طرح اینیملز کے اندر ہوتی پھر گروہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے تو کچھ پرومیننٹ ٹریٹس ہمیں اس کے نظر آنے شروع جاتے ہیں پلانٹ کینگڈم کے پھر پلانٹ کینگڈم کے جو ٹریٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے نمو ہوتی ہے اگر اچھا موسم ملتا رہے تو پلانٹ کو گروہ کرنے سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی ہے آپ نے دیکھا آج تک کہ اچھی روشنی اور ہوا مل رہی اور پانی مل رہا ہو اور پلانٹ نہ گروہ کر رہا ہو تو ایسے تمام لوگ جن کے اندر بیسک گروہ نہ ہو گروہ نہ ہو تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پلانٹ کینگڈم ان کی میڈیسن نہیں ہوتی یعنی ایسے لوگ جو پلکل ہی پیدائشی طور پر جن کے اندر گروہ ہی نہیں ہے ان کو اب پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن دے کر ان کے اندر گروہ نہیں کروا سکتے ہیں پھر پلانٹ کینگڈم کے اندر کچھ مزاج ہیں جن کو اب ہم اسی کو چھوٹے چھوٹے کلپس اور چھوٹے پوست بنا کر ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے کہ بیسکلی ہم آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کتنی آسانی سے یہ سب چیزیں سمجھانے شروع جائیں گے تو یاد رکھئے گا کہ فرسٹیئر کی دس کی دس دوائیاں پلانٹ کینگڈم سے تعلق رکھتی ہیں اسلام